بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں راجہ طاہر آپ دیکھ رہے ہیں ای بیس بی کے ٹیکس ملکی معیشت میں ریر جی حرڈی کی ایسیت رکھتا ہے اور پاکستان میں ایف بی آر تمام ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ذمہ دار ہے میرے ساتھ موجود ہیں قاضی منصور صاحب جن سے ٹیکس سے متعلقہ وہ سوالات جو نیک آروبار شروع کرنے والے کے ذہن میں آتے ہیں وہ ان سے میں پوچھتا ہوں قاضی منصور صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام منصور صاحب انٹین بنانے کا کیا طریقہ ہے انٹین بنانے کے لیے آپ کو ایف بی آر کی ویب سائٹ آئی رس اوپن کرنی ہوگی اس پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ کے موبائل پہ اور ایمیل پہ ریجسٹریشن کے کوڈ آئیں گے آپ نے ویریفیکیشن کوڈ انٹر کرنے ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس پین اور پاسورڈ آئے گا تو آپ کا انٹین ریجسٹر ہو جائے گا فائلر کن کو کہا جاتا ہے فائلر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں انوال بیس پہ ریٹرن کیسے فائل کی جاتی ہے جب آپ نے اپنا انٹین ریجسٹر کر لیا ہوتا ہے آپ کے پاس پین اور پاسورڈ ہوتا ہے اس پین اور پاسورڈ سے آپ آئی رس میں لاغ ان کریں گے اور اپنے ڈیٹا اس میں انٹر کریں گے ون ون فور ٹیکس ریٹن کا جو سیکشن ہے اس کے تحت اس پہ اگر آپ سیلریٹ پر سن ہے تو آپ اپنی سیلری کا ڈیٹا انٹر کریں گے اور اگر آپ بزنس انڈیویجویل ہیں تو آپ اپنی انکم اور ایکسپینس ڈکلیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ اپنی ویلت سٹیٹمنٹ بھی فائل کریں گے ویلت سٹیٹمنٹ میں آپ کے نام پہ جو ایسٹس ہیں گھر گاڑی پلارٹ ریسیویبل انویسمنٹس بینک کے بیلنسز یہ ڈیٹا آپ کو فائل کرنا ہوگا تو تب آپ کی اینول ٹیکس ریٹن فائل ہو جائے گی سول پرپرائیٹر اور پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی میں کیا فرق ہوتا ہے سول پرپرائیٹر اور پرائیویٹ لیمیٹڈ میں بہت فرق ہے سول پرپرائیٹر آپ کے سی این آئی سی کے اگینس ریجسٹر ہوتی ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ سیکیورٹی ایکسین کمیشن آف پاکستان سی سی پی میں ریجسٹر ہوتی ہے اس کا اپنا انٹین ہوتا ہے اپنا انکارپریشن سرٹفیکیٹ ہوتا ہے اور سول پرپرائیٹر جسٹ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اگینس ریجسٹر ہوتی ہے اور آپ کا انٹین اور سول پرپرائیٹر کا انٹین سیم ہوتا ہے ٹیکس ریٹرن کتنی قسم کے ہوتے ہیں ٹیکس ریٹرن تین ٹائپس کے ہوتی ہیں ایک اینوال ٹیکس ریٹرن ایک منتھلی ٹیکس ریٹرن اور ایک بائی اینوال ٹیکس ریٹرن بٹ دو ہزار ٹوینٹی ٹوینٹی ایک کے تحت اب جو بائی اینوال ٹیکس ریٹرن ہے وہ ایوری تھری منت فائل ہوگی سیل ٹیکس کی ریٹرن آپ ہر مہینے کی پندرہ تاریخ سے پہلے سمیٹ کرواتے ہیں منصور صاحب ٹیکس ریٹرن کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے اینوال ٹیکس ریٹرن کی جو ڈیو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ سپتمبر ہوتی ہے اور کمپنیز کی جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے وہ تھرٹ یا دسمبر ہوتی ہے اور جو بائی اینوال ٹیکس ریٹرن تھی پہلے ویدھولنگ کی وہ اب ایوری سکس منت کے بعد جمع کراتے تھے اب وہ ہر تین مہینے کے بعد جمع ہوگی ویدھولنگ کی سٹیٹمنٹ کمپنی ریجسٹریشن کرانے کا کیا طریق ہے کمپنی ریجسٹریشن کے لیے پہلے آپ ایسی سی پی میں لاغ ان کریں گے لاغ ان کے لیے آپ کے ڈاکومنٹ چاہیے پہلے آئی ڈی کارڈ ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر آفٹر گیٹنگ دے پاسورٹ آپ نے نیم کے لیے نیم اویلیبیلٹی کے لیے اپلائی کرنے ہیں نیم اویلیبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ایسی سی پی میں مینشن کریں گے کہ آپ کو یہ نام چاہیے ایسی سی پی اپنے ان پر ویریفائی کرے گا کہ اگر ان کے پاس وہ نام آویلیبل ہے تو وہ آپ کو وہ نام ایسی کر دے گا اس کے بعد آپ نے آرٹیکل میمورینڈم فائل کرنا ہے آرٹیکل ایسیسیشن فائل کرنا ہے شیئرز مینشن کرنا ہے اور چیف ایگزائیٹیب کو اپوائنٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں مینشن کرنے کے بعد آپ کی کمپنی انکارپریٹ ہو جائے گی اور اس کے ایسی سی پی کا سرٹیکیٹ ملنے کے بعد آپ کا اینٹی این آٹومیٹکلی ایشو ہو جائے گا ایف بی آر سے کیونکہ ایف بی آر کا اور ایسی سی پی کا جوائنٹ ونچر ہو چکا ہے اس میں ہے کہ ون سٹاپ سلویشن ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو جس کے تحت وہ ساری چیزیں آن لائن انہیں کر دی ہیں ایسی سی پی سے جیسے یہ سرٹیکیٹ ایشو ہوگا اس کے بعد آپ کا اینٹی این فوراں بن جائے گا اور آپ کے موبائل اور ای میل پہ پاسورڈ آ جائیں گے ایف بی آر کے ریٹرن سبمیٹ کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومیٹس کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے اگر آپ سیلریٹ پرسن ہے تو آپ کا ٹیکس سیئر کا جس سیئر کی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس کا ٹیکس ریٹرن سرٹیکیٹ چاہیے اور آپ کے اسی پیریٹ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور اس پیریڈ میں اگر آپ نے جو ایسٹ پرچیز کی ہیں جو اس میں چینجز ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو ایسٹ کی فارورڈ آ رہے ہیں تو آپ نے وہ منشن کرنا ہے اگر آپ نے کمپنی کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو آرڈی ریپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے آرڈی ریپورٹ میں جو آپ کی منشن ہے انکم منشن ہوگی ایکسپنس منشن ہوں گے اور جو پرافٹ ہوگا وہ آپ نے ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیئر کرنا ہے اے او پی اور اس کا پرائیوٹ لیمیٹڈ کا سیم ہے سول پروپیٹر کے لیے جس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے جس کے ساتھ بزنس کے انہوں نے آپ کا ٹیکس کی ریڈیکشن کی ہوگی اگر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کو وہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور سیکنڈلی آپ کے پاس بینک سٹریٹمنٹ ہونے چاہیے اس پیریٹ کی پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے ایکاؤنٹس مینٹین ہونے چاہیے اس پیریٹ کے جس پیریٹ کے آپ ٹیکس ریٹن فائل کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ایک ٹیکس ریٹن فائل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے آپس تشریف لائیں